وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا مَرَبَتْ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بہت نعمتوں کو اتارا ان نعمتوں کی وجہ سے رحمتوں اور کرم کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا اور یہ تکبر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو بڑی بڑی نیکیاں انسان کے ضائع ہو جاتی ہیں یاد رکھیں کائنات کا پہلا گناہ کائنات کا جو پہلا گناہ تھا وہ یہی تھا میں بہتر ہوں تو یہ تکبر ہی تو تھا اَنَا خَيْرٌ مِّن میں آدم سے بہتر ہوں تو یہ تکبر ایک ایسی ایٹمی بیماری ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اب ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک ذرہ بھی دل میں ہوا تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس طرح ایٹم بم ہوتا ہے کہیں گرایا جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے تواہ برباد ہو جاتے ہیں اس کا ایک ذرہ بھی بہت تواہی مچا دیتا ہے ایٹم بم کا اسی طرح تکبر کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہوگا تھوڑا سا بھی ہوگا تو انسان کی نیکیاں برباد کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اس لئے جب ان کے اوپر نعمتیں آئیں تو ان کے اندر تکبر آ گیا خود کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں ہم تو اللہ کی بیٹے ہیں ہم تو بہت محبوب ہیں تو اس حد تک ان کے اندر یہ تکبر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ کی بہت نعمتیں ہیں یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم تم ان نعمتوں کو یاد کرو اللہ کا شکر ادا کرو تکبر میں مبتلا مت ہو لیکن ان کے اندر اتنا تکبر تھا کہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے پھر بلاخر کیا ہوا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اس تکبر کی وجہ سے بعد میں ان کے اوپر پھر عذاب بھی آئے کہ اللہ رب العزت نے یہ سارا بیک گراؤنڈ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہ اپنے وقت میں کیا کیا کر چکے تھے صرف سمجھانا یہ تھا کہ کیا تم لوگ بھی کہیں یہودیوں کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے